ہیلو دوستو آپ کو بابر آزم کے حوالے سے اہم ترین خبر دیتے چلیں اور یہ ہے کہ بابر آزم نے بھی وائلیشن کی ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے بابر آزم پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام بھی جو ہیں وہ ٹیکس نادہندہ نکلے ہیں جی ناظرین بابر آزم نے بھی جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کیا وہ ٹیکس کے ڈیفالٹرز نکلے ہیں لاہور ایکسائز کی جانب سے بغیر نمبرز اور ٹیکس ڈیفالٹرز جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف اپریشن جاری تھا اور لبرٹی راؤنڈ آباؤٹ پہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو روکا جارہا تھا گاڑیوں کو تو بابر آزم بھی جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ایک اضافی سٹیڈیم جارہے تھے تو راستے میں پولیس نے ان کو روکا اور ایکسائز کی ٹیم نے بابر آزم کو ٹیکس کی جو ہے دائیگی کے بارے میں اغاہ کیا جب بابر آزم کی پاس کار ہے اورڈی وائٹ کلیٹ کی جو سب نے دیکھ رکھی ہے جب ان کو چیک کیا تو جو بابر آزم کا گاڑی کا نمبر ہے وہی جو ان کی ٹیشٹ کا بھی نمبر ہے اور تو جب ان کی چیک کیا گیا تو ان کی گاڑی کے ٹیکس ادا نہیں تھے تو اس موقع پہ بابر آزم نے ٹیکس ادا کیا ایکسائز ٹیم کو موقع پہ ٹیکس دیا اور بابر آزم کے جانب سے بھی ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا گیا اور وہاں جو پولس والے تھے انہوں نے بھی بابرعظم کا شکریہ ادا کیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے کپتان بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں انتہائی افسوسناک ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بابرعظم مستقبل میں جو ہے وہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے اور لوگوں کے لیے اور جو عام آدمی ہیں ان کے لیے مثال بنیں گے پاکستان ٹیم کے کپتان جو ہے انہوں نے اپنے ٹیکس ٹوکن ادا نہیں کیے تھے تو یہ ناظرین لبرٹی کے پاس جو اپریشن جاری تھا اس میں بابرعظم وہاں سے گزر رہے تھے تو اس کے بعد جو وہاں پہ حلکار تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بابرعظم کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی تو ناظرین آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں لازمی اس حوالے سے اغاق کیجئے گا بہت شکریہ